اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامعین آج کا ہمارا سبب تفسیر سورة الباقرہ آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک اللہ تو رب العالمین ہے اللہ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جاندہ ہے انسان اپنی اکل کے مطابق سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہو وہ تمہارے لئے اچھی نہ ہو اور ایک چیز تمہیں اس کو بہت برا سمجھتے ہو اپنے لئے لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا سو ہر دم ہمیں یہ کہنا چاہیے سب کو دعا دیں تو کافر جو تھے مشرقین مکہ وہ اتراز کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہہ دیا ہے کسی جگہ مچھر کی بات ہے کسی جگہ مکھی کی بات ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يستحی اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ یا ذریبا ما فالم ما باؤزتا وہ مثال بیان کرے چاہے وہ مچھر کی ہو فما فاو کہا چاہے چھوٹا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہو یعنی اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو تو لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ جب جس نے جو بات سنی ہے اس کا رویہ گیا تھا اس نے ایکشن کیا کیسے ایکشن کیا ہے فامل لذین آمنون جو ایمان والے ہیں فیعلمون انہو الحق من ربیم وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے ایمان والے تو یقین رکھتے ہیں لیکن وہ امال لذین کافر ہو لیکن جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَا عَضَ مَسَلَا وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَا عَضَ مَسَلَا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا بیان کیا ہے کیا بیان مراد لیا ہے يُذِلُّ بِهِ کَثِيرًا اللہ اس مثال کے ساتھ بہت زیر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وَيَحْدِ بَهِ کثِيرًا اور بہت زیر لوگوں کو ہدایہ دیتا ہے یہ دیکھیں رویہ کی بات ہے کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِ اب سمال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پیچھے کہا کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے کئیوں کو ہدایہ دیتا ہے تو اب ہمارا کیا قصورہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو فاسق ہے حادثے بڑا ہوا ہے اب وہ فاسق کون ہیں اللہزین ینکوزون احد اللہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا میں بعد ہمی فاکی پختہ کرنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهِ اور کاتا اس کو جو اللہ نے حکم دیا تھا ملانے کا رشتہ داریوں کو تو ملانے کا حکم دیا ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں دوستہ باپ ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بہنوں کو اب حصہ ہی نہیں دیتے بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے مال کی وجہ سے پلاڈ کی وجہ سے اللہ نے تو حکم دیا تھا رشتہ داریوں کو ملانا ہے کوئی برا بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برو وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّهِ وَزُمِینُمَ مِنِ فَسَادْ گَرْتَيْا اولاقِ قوم الخاسرون یہی خسارے والے اور یہی فسادی ہیں اور فرمایا کہ یہی فاسق ہے اللہ کا وعدہ توڑنا اس سے کیا مراد ہے ہاں یاد رکھیں ہم سب نے عالمِ ارواح میں جب ہم روحیں تھیں تو سب نے وعدہ کر رکھا تھا اللہ سے کہ اللہ ہم توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تجھ سے تیری عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ لیلہ محمد الرسول اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزہ پیغمبر مانیں گے رحبر اور مرشد مانیں گے اور ان کی منوان باتیں تذکرین کریں گے اور پھر شریعت نے بطلایا کہ پیار کتنا کرنا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار حضور قریب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے جی ہم اللہ کا وعدہ جب ہم اللہ سے جو وعدہ کیا ہو جو پڑھ کے ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ سے وعدہ ہی کرتے ہیں بار بار جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے تو اس کو وعدے کو کر کے پھر توڑ دینا تو یہ فاسق لوگوں کا کام ہے اب اللہ تو نے انداز اپنا چیزی ہے کیسے تم کفر کر لیتے ہو اللہ کے ذات وَكُنْتُمَمْ وَاتًا وَكُنْتُمْ مُرْدَةً تم مُرْدَةً تھے فَاحْيَا ان کچھ بھی نہیں تھے فَاحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا سُمَّا يُمِیتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّا الْيَيْتُوْجَمْ پھر تم سب نے رب کے پاس پیش ہونا ہے وَاللَّذِي خَالَقَالَكُمْ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے رب نے پیدا کیا ہے سُمَّسْتَوَا الْسَّمَائِ پھر آسمان کی طرف مستوی ہو گیا فَسَوَّا سَبْعَهُنَّ فَسَوَّا فَسَوَّا هُنَّ سَبْعَسَمَاوَات اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں وَهُوَا بِكُلِّ شَيْنَ علی اور اللہ ہر چیز کو خوب جاندے والا ہے محضر سامین یہ ہمارا روزانہ درز ہوتا ہے روزانہ کلاس ہوتی ہے تو آئیں قرآن مجید کا لیکچر سن کے اس کو اپنے دلوں میں ہم جگہ دیں جزاکم اللہ خیرہ وحسن جزا فی الدنیا والا خیرہ بارک اللہ وفیق و مجمعی